موسیقی بیلکم بیک ناظرین کلینک آن لائن میں دوبارہ خوشاندیت کہتا ہوں آج کا جو عنوان ہے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ تو ہے دماغ لیکن ایک وعدہ میں نے آپ لوگوں سے بھی کیا تھا اور شاید اپنے آپ سے بھی کیا تھا کہ جب تک جو مین کلپرٹ ہے جو زمدار ہیں ان تمام جو بھی واقعہ انجاب سٹیو اور کارڈیالوجی میں ہوا جو جتنے لوگ یہ بھی تو ایکچول ہماری آئی نہیں بتا ہوتا کہ کتنے لوگ مرے ہیں جتنے بھی لوگ جہاں باق ہوئے ہیں شہید ہوئے ہیں ان کے پیچھے کیا محرکات تھے میں جان نہیں چھوڑوں گا میں پیچھے ضرور پڑھا رہوں گا ہاں ایزما بھی بات کریں گے اور پروفیسر جاوید خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے آپ نے پاکسنل میڈیکل ایسوسیشن کے ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب کی بھی بھی سنی بریک پہ جانے سے پہلے اور منجاب کے پارلمانی سیکیٹری فورہل ڈاکٹر سید علائی صاحب کی بھی 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 سنی ایک سوال پوچھوں گا یہ تو وہ دوائیں ہیں اس ملک میں جو کہ ریجسٹرٹ ہیں اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ پوری دنیا میں کسی بھی ملک میں اتنی دوائیں ہماری ریجسٹرٹ نہیں ہوتی ہیں جتنے ہمارے ملک میں کیا آزادی ہمارے ملک میں اور اس کے علاوہ جو دوائیں ہیں جو کہ ہر سنڈے کے اخبار میں آپ پڑھتے ہوں گے بزن کم کیجئے سر پہ بال اگائیے اپنی یاداش کو بڑھائیے ہربل میڈیسن کے نام سے پتہ نہیں وہ کہاں ٹیسٹ ہوئی ہیں نہیں ہوئی ہیں کھلے ہم بک رہی ہیں کیا ملک ہے ڈاکٹر صاحب کوئی پوچھنے والا نہیں ان کو برکل صحیح کہہ رہے ہیں یہ جو سو لوگ شہید ہوئے ہیں کہ دیکھیں ہمارے ملک میں سسٹم کیا چل رہا ہے I mean it raises lot of question I mean we belong to this profession لیکن ہمیں جو ہے پتہ چلتا ہے جو ہمیں ادھر دور سے سب خبریں آکے ملتی ہیں کہ کس طریقے سے کمپنی کو لائسنس دیا جاتا ہے کس طریقے سے ڈرگ کو اپروف کیا جاتا ہے کس طریقے سے hospital procurement کرتی ہیں دوائیوں کا the whole system is faulty مجھے بتایا گیا جو سب سے سستی دوا ہوگی نا اس کو لے لیتی ہیں سب سے گھٹیا ہو وہ جائے تو جناب اس میں rampant corruption ہے I think the whole system total revamping کی ضرورت ہے total change کی ضرورت ہے we need honest leadership who can change these things ساری دنیا کے اندر ایک نظام موجود ہے برطانیہ میں committee of safety of medicine ہے کوئی کسی کی مجال ہے کوئی ایسی substandard medicine market میں آ جائے ان کی ذمہ داری ہے امریکہ میں FDA ایک ادارہ ہے کوئی دوا سب ستنڈرڈ لائے دکھا دے مارکٹ میں ایک بات کہوں گا اس پر ایک کالر ہے ہر شاہ پر اللو بیٹھا ہے انجامِ گلستان کیا ہوگا یہ ہی ہوگا بلکل صحیح ہے یہ ہی ہوگا ہے یہ ہی ہوگا ہے تاہرہ صاحبہ ہماری بہت ریگولر کالر اور بہت قابل اتنا ویور اسلام علیکم تاہرہ صاحبہ اللہ علیکم اسلام کیسے ہیں ڈاکٹ صاحب؟ الحمدللہ تھوڑا سا صدمے بھی ہوں غصے میں بھی ہوں ہاں واقعی میں ہمیں فون ہی جو آج ہی صحیح آج ہی میں نے آپ فون میں لارے چلیں جی بڑی میرمانی ہے آپ کی بھی اور آپ کے فون کی بھی اچھا داکٹ صاحب یہ جو حادثہ ہوا ہے تو ان کو اب جسا آپ میڈیسنز کا نام لے رہتے ہیں تو یہ کہ میں اپیشیئر کروں گا اپ نظر ہے اس طرح پر ٹھاروں طرح علیکم جو 8 صبح سے چھے اس ایم ایس تو مجھے آ چکے ہیں تو آپ تک بھی پہنچیں گے یہ ہر جگہ اس ایم ایس چل رہے ہیں آج کل لیکن دمجھے جیسے جیسے میڈیسنز کے نام ہے نا یہ پروگرام کے آخری میں آپ دوبارہ چھکے میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں گا دوبارہ ریپیٹ کر دوں گا دوبارہ ریپیٹ کر دوں گا بس بس میں یہ کہنا چاہتے ہیں بس ہی کر دیں اور کوئی حکم ساری دنیوں میں کبھی کوئی ایسی دوا کے ساتھ واقعہ ہوتا ہے فرنٹ پیج آف ای نیوز پیپر میں وہ دوائی کی کمپنی بائی لاؤ وہ لکھتی ہے کہ جناب یہ دوا ہے اس کو ہم ویڈراؤ کرتے ہیں مارکٹ سے ابھی تک اتنے دن گزر گئے کہیں ہم نے جو ہے وہ اکبار میں چھوٹے چھوٹے جگہوں پر لکھا کہیں بھی ان کمپنیوز نے جنہوں نے دوائی پروڈیوز کی ان کی ذمہ داری ہے کہ ٹیلی ویژن کے اوپر اکبارات کے ذریعے پبلک کو بتائیں کہ جناب کیونکہ اسی کا آلٹرنیٹیو سیف دوایاں موجود ہیں مارکٹ میں بعض لوگ نے در کے مارے ساری دوایاں بند کر دی اب کسی کو سٹینڈ دلاوا ہے ہارٹ میں اس کو ہارڈ اٹیک ہوا ہوا ہے اگر وہ ساری دوایاں بند کر دے گا ہمیں ڈائے آف این ایڈر ہارڈ اٹیک تو یہ ہے کہ ساری دوایاں بند نہیں کرنا ہے آلٹرنیٹیو موجود ہے مارکٹ میں وہ یوز کرنا ہے فیزا صاحبہ اسلام آباد سے ان کو شاملی گفتو کرتے ہیں اسلام علیکم فیزا صاحبہ ہلاو اسلام علیکم جی والیکم اسلام کیاس ہی آپ ٹھیک ہیں جی ٹھیک ہے فیزا آپ اپنے ٹی وی کا والیوم بند کر دیں تاکہ آپ کے جو ایکو آرہا ہے یہ ختم ہو جائے جی اکار جی ہے جناب ساری میں میں آپ سے یہ ریکویش کرنی تھی کہ میرے موہ پہ دو سال سے علرگی بنتی ہے ٹھیک ہے اور جب بنتی ہے نا تو آگ نکلتی ہے اور نہ ہی تپاہی سورج کی سائے سکتی ہے اور نہ ہی تو آگ کی جلند ٹھیک ہے تو اب ذرا سال مجھے یہ سائے کہ اس میں کیا مجھے یوز کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے یہ آلو ہو جائے تو یا تو پھر یہ مسئلہ پرابلم میڈیسان تو میں نے کافی لی ہے ٹھیک ہے لیکن ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا موہ میں انرلیجی ہے آپ کے ٹھیک آپ نے کیا فرمایا ٹھیک صرف موہ پہ ہے صرف موہ پہ ہے اور کسی جگہ پہ نا آتوں گردن پہ نا آتوں پہ کسی چیز پر نہیں ہے ٹھیک ہے ڈاکس سب کچھ بوچنا چاہیں گے آنی یہ بڑا انجو جیل ہے صرف مطلب موہ کے اندر ہے یا چہرے کے اوپر آپ کو مسئلہ ہے چہرے کے اوپر ہے صرف جی صرف چہرے کے اوپر ہے تو جب ہوتی ہے نا شام کو جب ہوتی ہے تو اس وقت جو ہے نا زیادہ جلن ہوتی ہے ٹھیک ہے آگ نکلتی ہے موہ سے ہی سے لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے یہ بتائیے آپ کو سانس کی تو کوئی تکلیف نہیں ہے نزلہ زکان تو نہیں رکھتا کوئی تکلیف کوئی پرابلم بھی نہیں ہے ٹھیک جب دوب میں بیٹھتی ہیں تو بھی تپش ایسے لگتا ہے جیسے موہ پہ آگ لگی ہوئی ہے یہ پورے سال ہوتی ہے یا کچھ خواہ پورے سال ہوتی ہے صرف موسم سرما میں ہوتی ہے موسم سرما میں ہوتی ہے یعنی سردیوں میں ہوتی ہے یہ بتائیے کوئی دوا لیے کبھی آپ نے میڈیسون لیے ہیں کافی لیے ہیں ٹھیک ہے لیکن ان میڈیسون سے کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھوپیم یوز کی ہیں کافی راکھ سب کچھ مشوالہ دیں گے اگر کسی کو لیڈجی کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ تقریباً پورا جسم ایفیکٹ کرتا ہے اس کا تو ویری انجو جیل ان کو کنسل کرنا چاہیے کسی سکن سپیسلس کے پاس جا کے تاکہ وہ دیکھ سکے ہو سکتا ہے بعض اوقات مختلف میک اپ کے اندر یا مختلف سپریز یا پرفیوم اس ٹائپ کی چیزیں یوز کر رہی ہیں تو اس سے بھی لوکل الیلرگی ہو سکتا ہے سردیوں کے اندر جنرلی الیلرگی دیس آرڈر زیادہ ہوتے ہیں لیکن یہ جب تک موینے نہ کیا جائے جب تک پروپر ہسٹری نہ لی جائے یہ بتانا مشکل ہے کہ یہ کس وجہ سے آپ کمبل وغیرہ بلانکیٹ ڈیوز کرتے ہیں آپ کمبل وغیرہ بلانکیٹ ڈیوز کرتے ہیں فرگیاں جو ہوتے ہیں سنتھیٹک فائبر میں تو دوبتٹے ہوتے ہیں نہیں رات کو سوتے ہیں اور دوبتٹے لے سوتے ہیں ایتنی جلن ہوتے ہیں کہ درمی اتنی لگتی ہے بلانکیٹ ڈیوز کرتے ہیں ایتنی لگتی ہے ایک کام کریں بسی ہے کہ ہم درمیٹولوجز کو انوائیٹ کرتے ہیں اگلے ہوتے اس پرگرام میں اور آپ کا مسئلہ ان کے سامنے رکھتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ آپ کا لوکل فیز کا مسئلہ ہے درمیٹولوجز بیٹر پرسنی ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ حبیب صاحب لہور سے اسلام علیکم حبیب صاحب حبیب صاحب حبیب صاحب حبیب صاحب حبیب صاحب اسلام علیکم درمیٹولوجز کیا حال ہے الحمدللہ معذرت بہت دیر سے آپ ہولڈ پہ تھے میں نہیں کوئی ایسی بات ہوں درمیٹولوجز کیسے الحمدللہ جناف کیا کہنا چاہیں گے درمیٹولوجز میں تو تمہیں کہنے سے دیکھیں پہلے تو ہم لاہور میں دینگی پہ مقابلہ کرتے رہے جناب آپ کے سامنے بہت بڑی تکلیف میں رہے بلکہ پورا لاہور بڑی تکلیف میں رہا ہے بہت ہم میں نقصان ہوا ہمارے لوگ بہت چلے میں خود بیمار رہا ہوں تقریبا مہینہ پورا میری فیانلی میں تین چار بندوں کو ہو گیا اب یہ مسئلہ بیچ میں آگیا ہے یہ جو پنجاب انسٹیو کیلوجی کا مسئلہ ہوا ہے درمیٹولوجز کو روکنے روکنا ہے وہ تو ہماری گورنمنٹ روک سکتی نا اس کو ہم اور آپ تو نہیں روک سکتے نہیں تو ہم آپ چیخ تو سکتے مگر لیکن ہم اس کو اپنلی بتا تو سکتے ہیں نا سب کو کہ یہ چیز آپ کے لئے اچھی نہیں یہ میرے ایک دوست ہے وہ مجھے بتا رہا تھا صبح یہاں کہتا ہے یار کہ ہماری کمپنی ہے میں ہم نام نہیں اس کا لینے چاہ رہا ہے تو جیسے ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا اس کو اپنی دعائی انڈیوز کرواتے ہیں یہ ہماری میڈیسن ہے جی جی اس کام کے لئے یہ ایل سی ڈی ہم نے آپ کے پاس لگا دی یہ یہ آپ کے لئے توفہ ہے وہ ڈاکٹر صاحب نے ایل سی ڈی لے لی ہے اور جو مریض آیا اس کو دعائی لکھ کے دے اب وہ جانے اور مریض جانے اس کے ساتھ کیا بھی تے بلکل کامل پریکٹس ہے یہ بلکل آپ صحیح کیا ہے دیکھ رہا کہ ڈاکٹر یہ زیادتی کر رہا ہے ایک ڈی لیے اپنے کچھ سکتوں سے لیے اپنے ڈیکوریشن کے لیے کچھ چیزیں لے رہا ہے میڈیکل رانوں سے جو کمپنی ہے میڈیسن والی تو یہ وہ آپ سے کھیل رہے ہیں بہت اچھا پوائنٹ ہے بہت شکریہ حبیب صاحب آپ نے صحیح کہا لے لو اور دوا کچھ بھی لگ دو ڈاکٹر صاحب اسلام علیکم جناب ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب میری نانوں ہیں انہیں ایزما ہیں ٹھیک ہے سکسٹی ایئرز انکی ایڈ ہے وہ دس سال سے ہیں انہیں تو میڈیسن بھی کھا رہی ہیں لیکن وہ پرہیز نہیں کر دی انہیں سردیوں میں بہت زیادہ سانس کا مسئلہ ہو جاتا ہے اچھا یہ بتائی ہے سردیوں میں مسئلہ ہوتا ہے کوئی دوا کون سی لے رہی ہیں کوئی انہیلر وغیر لی ہیں انہیں کبھی بہت زیادہ میڈیسن کھائی ہیں کھائی ہیں یا انہیلر پمپ جو آتے ہیں؟ ہاں جی وہ بھی ہوا ہے سردیوں میں ریگلر ہوا ہے؟ کبھی کبار؟ نہیں نہیں دوگ ساب ریگلر ہوا ہے پوچھنا چاہے گی ان سے؟ ہاں نہیں صرف میں کہنا چاہوں گا یہ جن جرنل جو ہے جو سانس کے مسئلے ہیں؟ کچھ پوچھنا چاہے گے؟ اچھا ان کے سوال کا جواب دیں گے لیکن اس سے پہلے ہیں لوگوں کو یہ بتائیں گے دمہ ہے کیا؟ ٹھیک ہے ساری باتیں بتائیں گے لیکن ایک جگہ پہ میں جانا ہے وہ ہماری مجبوری ہے کیونکہ ہمیں بریک پہ جانا ہوتا ہے بریک پہ جائیں گے تو ہمارا چینل چلے گا اس لئے جانے بریک پہ ہمارے ساتھ رہیے گا